اسلام علیکم ویورز اس میں ڈبل کوائل کا ایک سٹ ہے اور ایس سی میں بھی ڈبل کوائل کا سٹ ہے دونوں کوائلوں کا پرمولہ تقریباً ایک جیسا ہے اور درمیان میں دو سلاٹ خالی ہے یعنی یہاں پر اگر آپ اس ڈبل کوائل کو لگائیں گے سنگل کوائل کو بڑا کوائل لگائیں گے تو اس میں چار سلاٹ خالی ہوتے ہیں اس طرح ایس سی کی بھی چار سلاٹ خالی ہوتے ہیں اگر بڑا کوائل آپ مینے لگائیں ٹھیک ہے چوٹا کوائل ہے اور بڑا دونوں لگائیں گے تو اس میں دو سلاٹ خالی ہوتے ہیں اب یہاں پر آر سی کی بات کرتے ہیں لیکن آر سی کوائل کو ہم آپ کو ڈائی گرام کی بدل سے سمجھانے کی کوشش کریں گے پھر ہم کوائل لگائیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی یہاں پر ہم کوائل کی ویڈ بتاتے ہیں یعنی آر سی کی رننگ کوائل کی جو سمال کوائل ہے وہو ایک سو بیس ترنس ہوتی ہے اور بارہ گرام ہوتی ہے آر سی رننگ کوائل جو ہے اس کی بڑا کوائل جو ہے وہو دو سو چالیس ترنس ہے اور تیس گرام ہوتی ہے لیکن ہم نے یہاں پر اگر اس کوائل کو آپ کاپر سے بنائیں گے تو اس کی ترنس ایک جیسی ہوں گی لیکن کاپر میں جو سمال کوائل کی آپر سلور کی بارہ گرام ہے تو کاپر میں وہو چتیس گرام ہوگا اور جو بڑا کوائل ہے وہو دو سو چالیس ترنس ہے اور تیس گرام ہے تو تیس گرام کی بجائے اگر آپ اس سلور کے بجائے تامبہ لگائیں گے تو تیس کی بجائی نو اے گرام ہوگا ٹھیک ہے اس طرح بلکل اس طرح ڈیٹا رننگ کوائل کی اس ڈیٹا اس سی کوائل یعنی سٹارٹنگ کوائل کی ڈیٹا دونوں برابر ہے اس طرح سٹارٹنگ کوائل کی ڈیٹا بھی ہے تو سٹارٹنگ کوائل کی بھی دو سو چالیس تارنس بڑے کوائل کی ہے اور سمال کوائل کی ایک سو بھی اس ٹارنس ہے اور اس طرح سمال کوائل کی جو ویٹ ہے وہ بار گرام ہے کیونکہ سیلور کی ہے تامی کی نہیں ہے تامی کی ہوگا تو پھر چتیس گرام ہوگا اور بڑا کوائل ترنس آپ نے دیکھ لیا کہ دو سو چالیس ترنس ہے لیکن اس کی ویٹ تیس گرام ہے سیلور کی صورت میں ستائیس نمبر وائر ہے رننگ کوائل بھی بھی ستائیس نمبر وائر ہے اور سٹارٹنگ بھی بھی ستائیس نمبر وائر لگائی گئے ہیں لیکن ٹارنس تو یا پر دو سو چالیس ہے اگر آپ کاپر کی بنائیں گے تو ٹارنس دو سو چالیس ہوں گے لیکن وزن تیس کے بجائے نو ایگرام ہوگا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر لکھیں گے آپ کو ٹارنس دونوں کوائل ہوں گی لیکن شروعات کرتے اس کی ڈائیگرام کی مدد سے آپ کو سب جانے کے کوشش کرتے ہیں آر سی رننگ کوائل میں پہلا کوائل انٹی کلاک وائز دوسرا کوائل کلاک وائز ڈائریکشن میں تیسرا انٹی کلاک وائز چوتھا کلاک وائز ڈائریکشن میں اس طرح لگائے گے اب کنیکشن ہم کرتے ہیں پہلا کوائل یہاں سے کامن شروع ہوگی پہلا کوائل انٹی کلاک وائز small میں کو انپوٹ دیا گیا small سے شروع ہو کر انٹی کلاک وائز میں اور اس کی بڑے کوائل کو کنیکٹ کریں گے ہم دوسری کوائل کی small کے ساتھ تو کلاک وائز روٹیٹ ہوگا اور پھر دوسری کوائل کی آؤٹپوٹ کنیکٹ کریں گے تیسری کوائل کی small کوائل کے ساتھ جو کی انٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ ہوگا اب تیسری کوائل کی بڑے کوائل کی آؤٹپوٹ کو ہم چوتھی کوائل کی small کوائل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور کلاک وائز ڈائریکشن میں روٹیٹ ہوگا تو اس طرح ڈائیگرام کی مدد سے آپ شاید سمجھیں ہوں گے اس طرح ہم کوائل لگائیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں گے بعد میں ہم کوائل لگائیں گے اس طرح کنیکشن کرتے ہیں موٹر واشن ماشین کی موٹر اس طرح روائنڈ ہوتی ہے اب سٹارٹنگ کوائل کی بات کرتے ہیں تو سٹارٹنگ کوائل بلکل رننگ کوائل کے لئے ہواینڈ ہویا ہے یعنی اس طرح پہلے کوائل انٹی کلاک وائز دوسرا کلاک وائز ڈائریکشن میں تیسرا انٹی کلاک وائز چوتھا کلاک وائز ڈائریکشن میں لیکن تھوڑا سا اب کنیکشن بھی اس طرح آؤٹپوٹ یعنی اینپوٹ جو ہے سمال کوائل سے شروع ہو کر انٹی کلاکوائز پھر بڑے کوائل کی آؤٹپٹ لیا گیا ہے دوسری کوائل کی سمال سے کنیکٹ ہو کر کلاکوائز ڈائریکشن میں دوسری کوائل کی آؤٹپٹ لیا گیا ہے تیسری کوائل کی سمال کے ساتھ کنیکٹ ہو کر انٹی کلاکوائز میں اور تیسری کوائل کی آؤٹپٹ لے کر چوتھے کوائل کی سمال کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کلاکوائز ڈائریکشن میں روٹیٹ ہو آئے دونوں کوائل بلکل سیم ایک جیسا ہے لیکن توڑا سا چینج پر اس میں یہ ہے کہ آر سی کوائل جہاں سے شروع ہوئے ہیں اس سے اگر آپ آر سی کی پہلا کوائل جہاں سے شروع ہوئے ہیں وہاں پر اگر آپ ایس سی کی کوائل لگا دے تو توڑا سا لیپٹ سائٹ تک جا کر لگائیں گے توڑا سا اس لیپٹ سائٹ پر آ کر آپ ایس سی کی کوائل لگائیں گے لیپٹ سائٹ پر سٹارٹنگ کوائل شروع کریں گے اور اس شروع یہاں سے ہوتی ہے دونوں سمال کوائل سے جو کی انٹیکلا کوائز میں آر سی کے اور ایس سی کی دونوں سمال کوائل انٹیکلا کوائز میں روٹر یہاں سے کامل لیا گیا ہیں دونوں کوائلوں سے اور پھر ایک کوائل کی آؤٹپٹ آر سی کے آؤٹپٹ جو ہے وہاں لائن کی تار ہے اور ایس سی کی جو آؤٹپٹ ہے وہاں کیپیسٹر کی تار ہے اس طرح آپ ٹوٹل موٹر کو ریوائیڈ کریں گے اور ہر ڈیبل کوائل کی اندر دو سلٹ خالی ہوتے ہیں اگر آپ اس کے بڑے کوائل لگاتے ہیں پہلا تو اس میں چار سلٹ خالی ہوتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے ایک چوبیس سلٹ موٹر کی ریوائیڈ کیا جس کی تمام سلٹ جو ہے وہ سائز میں برابر تھے اس موٹر کے تمام سلٹ سائز میں برابر ہوتے ہیں اور رنگ کوائل کو ہم یہاں پر جو کٹ کٹ کی نشانیں آتی ہیں یہاں سے شروع ہو کر ہم نے لگایا اور اس طرح آر سی کوائل کے لیے پھر خالی سلٹ بچ گئی اس میں ہم نے ایسی کوائل پھر لگایا اور اس طرح چوبیس سلٹ کی واشنگ مشین کی موٹر ہم آپ کو بتاتے ہیں اس طرح سے ریوائیڈ ہوتی ہے اس کی کنیکشن اس ڈائیگرام کی مدد سے کر لے اس طرح اس کی کنیکشن ہوتی ہے اس سے کامل لیں گے لیٹ سائٹ کے دونوں سیروں سے آپ کامل لیں گے اور رائٹ سائٹ میں جو اوپر والا سائٹ ہے اسو اوہو راننگ کی ہے اور نچلی والی اس ایسی کی جو ہے اوہو کپسٹر کی وائرش آئید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند آتے ہیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے تینکس پار واشنگ